بسم اللہ الرحمن الرحیم مغرب کو کیا میسیجز دیئے ہیں امریکہ کو کیا میسیجز دیئے ہیں چین نے روس کے حق میں کیا کیا اعلانات کیے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اور یہ سب کچھ سن کر امریکہ کا جو حال ہوا ہے امریکہ نے چین کو بھی وارننگ دے دی ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو ہم آپ پر بھی پابندیاں لگا دیں گے اور اس کے بعد پھر چین کا کیا جواب آیا ہے یہ ساری صورتحال بڑی انٹرسٹنگ بن گئی ہے ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو پہلی خبر ہے الجزیرہ کی چینی صدر شی جنپنگ اور روسی صدر پیوٹن مغرب کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے برعکس متحد محاذ کا مظاہرہ کر رہے ہیں ناظرین پاکستانی وزیراعظم عمران خان اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن وہ پہلے دو لیڈرز ہوں گے جن کے ساتھ چینی صدر پچھلے دو سال کے بعد ملاقات کر رہے ہیں ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ امریکہ پوری دنیا کی ڈپلومیسی کا ہب ہوا کرتا تھا جیسے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے امریکہ کے صدر جو بائیدن نے ڈپلومیسی سمٹ بلوایا تھا جس میں اس نے چین اور روس کے صدور کو دعوت نہیں دی تھی اور وہی سے ان کے درمیان تنازات بڑھنا شروع ہو گئے آج چین پوری دنیا کی ڈپلومیسی کا ہب بنا ہوا ہے اور یورپ، امریکہ، بھارت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے ہیں دنیا کے بتیس لیڈر چین میں اکٹھے ہوئے ہیں حالانکہ امریکہ نے ان اولیمپکس کا بائی کارٹ کیا ہوا ہے کسی زمانے میں امریکہ بائی کارٹ کر دے تو اس ملک میں کوئی جاہ نہیں سکتا تھا لہٰذا چین میں صرف اولیمپکس نہیں ہو رہے ہیں یہاں پر ڈپلومیسی کا ایک اکھاڑا سجا ہوا ہے اور اس میں جو سب سے اہم ترین ملاقاتیں ہوں گی وہ آج جمعے کے روز روس کے صدر ولادی میرپیوٹن اور چین کے صدر شی جنپنگ کی ہوئی اور دوسری اہم ترین ملاقات پاکستان کے وزرعظم امران خان اور چین کے صدر شی جنپنگ کی اتوار کے روز ہوگی یہ ملاقات اس لئے بھی بہت زیادہ ضروری تھی کیونکہ اس ملاقات میں روسی صدر ولادی میرپیوٹن نے چین کے ساتھ یوکرائن والے معاملے پر مغرب کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کو ڈسکس کرنا تھا اور صدر پیوٹن نے چین پہنچتے ہی اپنے چین کے ساتھ بہترین تعلقات کی تعریف کی ہے اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں کیا فیصلے ہوئے یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کیونکہ یہ چیزیں خفیہ رکھی جاتی ہیں دنیا کو وہی پتا چلتا ہے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آتا ہے تو جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کیا آیا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی فورن پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں روس تائیوان والے معاملے میں چین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے دونوں ممالک اس چیز پر ایگری ہیں کہ خطے میں بہت بڑے سیکیورٹی ایشیوز ہیں دونوں ممالک امریکہ آسٹریلیا اور برطانیہ کے اتحاد جسے آکوس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی سخت مزمت کرتے ہیں دونوں لیڈرز نے امریکہ کی یورپ میں اور ایشیا میں بڑھتے ہوئے نیگٹیو اثر و رسوخ کی مزمت کی ہے دونوں ممالک اس چیز پر ایگری کرتے ہیں کہ نیٹو جس تیزی سے اپنی فوجی تعمیرات کو بڑھا رہا ہے اس سے ایک بار پھر دنیا کولڈ وار والے ایرہ میں جا رہی ہے چائنہ نے یوکرائن والے معاملے میں مغرب کے خلاف روس کو سپورٹ کرنے کا کھل کر اعلان کر دیا ہے چین نے کہا کہ ہم یوکرائن پر حملے کو سپورٹ نہیں کرتے یوکرائن ہمارا ایک بہت اچھا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور وہ ہمارے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو کا حصہ بھی ہے اور یہی بات کل روسی صدر نے بھی کہی کہ ہم بار بار ڈنائے کر چکے ہیں کہ ہم یوکرائن پر حملہ نہیں کرنا چاہتے لیکن امریکہ کا پورا پلان ہے کہ یوکرائن اور روس میں ایک جنگ شروع کروائی جائے امریکہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ روس اپنی سیکیورٹی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا اس لئے امریکہ ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے کہ روس کو کوئی حتمی قدم اٹھانا پڑے تو یہی بات چین نے بھی کہی کہ ہم نہیں چاہتے کہ یوکرائن پر حملہ ہو لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم روس کو بیک کریں گے اور اگر امریکہ روس پر پابندیاں لگاتا ہے تب بھی ہم روس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم روس کی معیشت کو خراب ہونے نہیں دیں گے ہم امریکہ کی پابندیاں نہیں مانیں گے چین نے کہا کہ ہم روس کی معیشت بہتر کرنے میں روس کا ساتھ دیں گے اور دو سپر پاورز یعنی چین اور روس کے درمیان اس وقت جو موجودہ ٹریڈ ہے وہ ایک سو چالیس بلین ڈالرز کی ہے اور ہم اسے دو سو بلین ڈالرز تک پہنچانا چاہتے ہیں چین نے اعلان کیا ہے کہ ہم روس سے گیس خریدیں گے چین روس سے فار اسٹ ریجن کے راستے سالانہ اٹھتالیس بلین کیوبک میٹرز گیس خریدا کرے گا روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے شی جن پنگ کو ڈیئر فرینڈ پکارتے ہوئے اپنا بہترین دوست کہا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہیومن رائٹس کو بہانہ بنا کر امریکہ نے چین میں ہونے والے ونٹر اولیمپکس کا بائیکارٹ کیا یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے اور جن ممالک نے امریکہ کا ساتھ دیا انہیں روسی صدر نے سیلفش کہا جن میں اب بھارت بھی انکلوڈ ہو چکا ہے کریملن نے اس ملاقات کی کیا ریپورٹ دی سی این این کی خبر ہے پیوٹن اینڈ شی کال فور ہل ٹو نیٹو ایکسپنشن کریملن سیز ان شو آف یونیٹی ایڈ بیجنگ اولیمپکس پیوٹن اور شی جن پنگ نے نیٹو کی توسی کو رکنے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین دنیا کو کوئی بھی ملک یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کا دشمن ملک اس کے چاروں طرف آ کر بیٹھ جائے اپنے فوجی ٹھکانے بنا لے اور پھر ان کو مضبوط کرتا رہے اور پھر روس جیسی سپر پاور یہ کیسے برداشت کرے گا تو وہ نیٹو سے جائز مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اپنی فوجیں یہاں سے ہٹائیں اور یہ جو ہمارے سویت یونین کے ایکس ممبرز ہیں ان کو آپ نیٹو کا ممبرز کبھی نہیں بنائیں گے یہ ہمیں گارنٹی دے دیں کیونکہ کل کو انہوں نے اگر ہم پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہم نیٹو کے ساتھ جنگ لڑیں گے تو روس کے یہ مطالبات بلکل جائز ہیں کیا امریکہ برداشت کرے گا کہ روس آ کر لیٹن امریکہ میں اپنے فوجی اڈے بنا لے جو سویت یونین کے ہوا کرتے تھے وینیزویلہ میں کیوبا میں کیا پاکستان نے برداشت کیا کہ بھارت اپنے قدم افغانستان میں جمع رہا تھا ایران میں جمع رہا تھا پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے اپنا کھیل کھیلا اور بھارت کو اپنے چپل چھوڑ کر ایمبیسیاں چھوڑ کر بھاگنا پڑا اب پاکستان اور چین مل کر بھارت کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں تو کیا بھارت کو یہ برداشت ہو رہا ہے اب اس ملاقات سے امریکہ کو کتنی تکلیف ہوئی رویٹرز کی خبر سن لیں ناظرین امریکہ نے چینی کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر ہم نے یوکرائن والے مسئلے پر روس پر پابندیاں لگائیں اور اس کے بعد آپ نے روس کی مدد کرنے کی کوشش کی کیونکہ آپ کے صدر نے تو یہ اعلان کر دیا ہے لیکن اگر آپ نے یا آپ کے ملک نے روس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو آپ پر بھی پابندیاں لگیں گی یو ایس سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن نیڈ پرائز نے کہا کہ اگر امریکہ روس پر پابندیاں لگاتا ہے تو وہ کسی وجہ سے لگائے گا تاکہ روس یوکرائن پر حملہ نہ کرے اگر وہ اشتیال انگیزی دکھاتا ہے تو اسے سبق سکھایا جائے گا اسے اس کے جرم کی سزا دی جائے گی اور ایسے میں اگر چین اس کی مدد کرتا ہے اس کی معیشت کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ ایمپورٹ ایکسپورٹ بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چین روس کے ساتھ برابر کا مجرم ہے تو پھر ہم چین پر بھی پابندیاں لگائیں گے اور یہ امریکہ نے بہت بڑی بونگی ماری ہے کیونکہ چین کے بغیر نہ یورپ چلنے کو تیار ہے نہ اسٹریلیا چلنے کو تیار ہے نہ ایشیا چلنے کو تیار ہے چین والے معاملے پر تو ساری دنیا امریکہ کو پیٹھ دکھا چکی ہے اس پر ہم کبھی تفصیلی ویڈیو بنا کر آپ کو بتائیں گے لیکن مختصرا یہ کہ چین کے بغیر کوئی ملک چل ہی نہیں سکتا اور آپ نے ایران پر پابندیاں لگائیں چین نے جا کر ایران کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ایگریمنٹس کر کے آپ کے موپر تماشے مارے آپ نے کیا بگاڑ لیا چین کا چین کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے امریکہ اس وقت سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان اور روس جا کر چین میں بیٹھ گئے ہیں باقی جو تیس لیڈرز ہیں ان کی امریکہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اسے بڑی پرواہ ہے چین اور پاکستان اور روس کے ایک ہونے کی اور امریکہ نے دیکھا کہ روسی سطر ولادی میر پیوٹن بھی چین جا رہے ہیں اور وہاں پر شی جنپن کے ساتھ ملاقات بھی ہونی ہے تو پچھلے ہفتے امریکہ کے سیکرٹری سٹیٹ انٹینی بلنکن نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یہی سے ٹیلی فونک کنورسیشن بھی کی تاکہ چین کو اعتماد میں لیا جائے کہیں چین روس کے ساتھ نہ مل جائے کہ دیکھیں نا جی دنیا کے لئے کتنا بڑا خطرہ ہے اگر یہ جنگ ہو گئی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وانگ یہی نے کہا کہ ہم جانتے ہیں ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ روسی اکرائن پر حملہ کرے اور نہ روس چاہتا ہے لیکن ہم نیٹو ایکسپینشن کے خلاف ہیں ہمیں آکس سے خطرہ ہے تو ناظرین آج سارا دن یہ ہوا چین اور روس کے صدر نے ملاقات کی چین نے روس کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں آپ پر پابندیاں لگیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آپ کی اور یوکرائن کی جنگ ہوئی تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے یہ دیکھتے ہوئے امریکہ نے چین کو وارننگ دی کہ اگر آپ روس کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ بھی برابر کے مجرم ہیں آپ پر بھی پابندیاں لگیں گی اس کے بعد کیا ہوا آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے روس اور چین امریکہ کے خلاف متحد ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو بائیڈن کے سامنے ڈیمانڈز رکھ دی ہیں انہوں نے ونٹر اولیمپکس کے موقع پر مغرب کے سامنے کھل کر اپنی ڈیمانڈز رکھ دی ہیں انہوں نے مغرب کو میسج دیا ہے کہ نیٹو کی ایکسپینشنز کو فوری طور پر رکا جائے امریکہ جو شارٹ رینج نیوکلئر میزائل نصب کر رہا ہے ایشیا پیسیفک میں اور یورپ میں اسے فوری طور پر رکا جائے اگر امریکہ کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز رہیں گی تو جواب میں روس بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے گا اور اگر آپ پابندیاں لگاتے ہیں تو آپ یہ سن لیں کہ چین آپ کی پابندیوں کو نہیں مانتا ناظرین آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں